بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ایک سوفٹویر موجود ہے وہ سوفٹویر کس طرح کام کرتا ہے اور ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم کوئی بھی ویب پیج ڈیزائن کر سکے دوسرینس آئیے پھر آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں دوسرینس جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا یہ ہمارا گریڈ ایٹ کا یونٹ نائن ہے اس کا نام ہے انٹوڈکشن ٹو ڈرین ویور سی ایس سکس سرینس یہ یاد رکھے گا ڈرین ویور ایک سوفٹویر ہے جو ویب پیج ڈیزائن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سرینس اگر آپ کو پریویس سیشنز ہمارے یاد ہوں تو ہم نے ڈیفرنٹ یونٹس کے اندر یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایس ٹی ایمیل کا ایک سیشن ہم نے کمپلیٹ دیکھا تھا اس کے درم یہ دیکھا تھا کہ ایس ٹی ایمیل کے تروں ہم ویب پیجز کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں سرینس اسی طرح ہم ڈرین ویور سوفٹویر کے تروں بھی ویب پیجز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں سرینس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ڈرین ویور کے تروں کیسے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں سرینس سب سے پہلے یہ یاد رکھے گا کہ ڈرین ویور جو سوفٹویر ہے وہ کس کمپنی کا ہے وہ اڈاوپ کمپنی ہے اس کمپنی نے یہ ڈرین ویور سوفٹویر ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ویب پیجز کو ڈیزائن کر سکیں اس کے بعد ایک چیز یاد رکھے گا ہم نے جب ایش ٹی ایم ایل میں کام کیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے کوئی ایڈیٹر یوز کیا تھا جس کے اندر ہم جو ہے وہ کوڈ کو ٹائپ کرتے تھے اسی طرح آپ کے جو ڈریم ویور سافٹوئے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی آپ ایڈیٹر یوز کرتے ہیں اس ایڈیٹر کا کیا نام ہے یہاں پہ دیکھئے گذرہ گوھر سے وی س آئی وی جی it stands for what you see is what you get سنٹس یہ ایبیویشن یاد رکھے گا آپ کے exams میں یہ ایبیویشن پوچھی جا سکتی ہے تو میں دوبارہ اس کو در ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ایڈیٹر ہم ڈریم ویور کے اندر یوز کرتے ہیں اس ایڈیٹر کو ہم کیا کہتے ہیں what you see is what you get اور سنٹس کو یاد کرنے کا طریقہ بھی آپ یاد دیکھ لیجئے what you see is what you get mean what you آپ کا اس میں دو دفع یوز ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کا جو سیپریشن ہے وہ اس کے تھوہ ہے اور فرسٹ بان اس سی ہے اور لاسٹ بان اس گیٹ ہے تو what you see is what you get اس کو اب ان شورٹ کہہ سکتے ہیں wy s i wy g تو سنٹس یہ یاد رکھے گا یہ وہ ایڈیٹر ہے جو ڈریم ویور یوز کرتا ہے سنٹس اس کے بعد ہم دیئے تھے we can create web pages using ڈریم ویور without having to write html code سنٹس html کے بارے میں آپ کو پیویس سیشن میں میں نے بتایا تھا کہ ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج جو ہے اس کے اندر آپ کو کوڈ جو ہے وہ لکھنا پڑتا ہے آپ کو ٹائپ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ اس کو کمپائل کرتے ہیں اور ویب پیچ ڈیزائن کرتے ہیں لیکن سنٹس ڈریم ویور کے اندر ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہمیں html کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم کیا کرتے ہیں ہم وزٹ کے تھوڑ جو ہے وہ صرف اور صرف ہم ماؤس کو یوز کرتے ہوئے اپنا کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے کیا جاتا ہے تو سنٹس یہ تھا تھوڑا سا اورویو آپ کے ڈریم ویور سوفٹر کے بارے میں اب ہم یہ دیکھتے کہ اگر ہم نے ڈریم ویور کے اندر کوئی بھی ویب پیچ ڈیزائن کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں سنٹس اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز ساتھ بتاتے جاؤں کہ ویب پیچ کا اگر کانسپٹ آپ کے ذہن سے نکل گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا ریفریش کر دیتا ہوں سنٹس آپ لوگ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوں گے انٹرنیٹ جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ویب سائٹس کو اوپن کرتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کا کوئی سپیسفک پیج جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے سنٹس that can be called as ویب پیج اس ویب پیج کو کسی نہ کسی لینگویش کے اندر کسی نہ کسی سافٹری کے اندر کہ آپ جو اوپن ڈیزائن کرتے ہیں سنٹس اس کے لئے ہم ڈریم ویور سافٹری کو یوز کرتے ہیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز بتاؤں گا کہ ڈریم ویور سافٹری کے اندر آپ ویب پیج کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آئیے پھر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سنٹس اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ نے ڈریم ویور سافٹری کے اگر وہ کوئی بھی ویب پیج ڈیزائن کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں سنٹس ایک بات یاد رکھئے گا ڈریم ویور کے اندر آپ ویب پیج کو ڈیزائن کرنا اس ویری ویری ایزی آج کا لیکچر لینے کے بعد آپ ہوپ فولی جب وہ ویب پیج خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں صرف اس کو اچھی طرح دیکھئے گا اور اچھی طرح سمجھ لیجئے گا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنا ویب پیج او ایزیلی ڈیزائن کر سکیں سنٹس ڈریم ویور کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کرنا ہے سنٹس آپ کو انٹرنیٹ سے جو وہ فری ٹرائل اس کا مل جاتا ہے اگر آپ اس کو پرچیز آپ نہیں کر سکتے تو فری ٹرائل جو وہ ڈانلوڈ کرنے اپنے کمپیوٹر کے اوپر وہ فری آف کاؤس ہوتا ہے سب سے اوپن کرنے اور پھر اس کے اندر ہم بھی ڈیزائن کریں گے ویب پیج کو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ آپ کی وینڈوز کے اندر آپ سکین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وینڈوز کو آپ جب اوپن کریں گے اس کا ڈیسٹرپ آپ اوپن کریں گے تو آپ وینڈوز کا آئیکن اس کو کلک کریں گے اور آپ سٹارٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے سٹارٹ کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی اس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ چیزیں اویلیبل ہوں گی اس میں آل پروگرمز کو آپ کلک کر لیں یا سرنٹس آپ کو پوسیبل ہے کہ آپ کو ڈرین ویورس سوفٹری کے نام سے جو وہ ایک سوفٹری یا کوئی بھی آئیکن نظر آ رہا ہو تو آپ اس کو ڈریکٹلی کلک بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں آ رہا سرنٹس آپ آل پروگرمز کو کلک کریں گے تو آپ کو جہے وہ نیکسٹ ونڈو جو اوپن ہوگی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا ایڈاوپ ڈیزائن اینڈ ویب پریمیم سی ایس سکس سرنٹس میں یہ بات بتاتا چلو کہ سی ایس سکس بیسیکلی اس کا ورزین کا نام ہے کہ سی ایس سکس آپ کو ڈیفرنٹ ورزین اویلیبل ہوں گے لیکن سی ایس سکس اس ویری ویری ایزی ورزین آپ اس کو یوز کریں آپ ایزی لیے اپنا ویب پیجو اور ڈیزائن کر سکتے ہیں سرنٹس آپ جو ونڈو اوپن کریں گے اس ونڈو کے اندر آپ کو ایڈاوپ ڈیزائن اینڈ ویب پریمیم سی ایس سکس کا ایک آئیکن نظر آئے گا آپ اس کو کلک کریں سیمپل ماؤس کے ساتھ تو جو نیو ونڈو آپ کی اوپن ہوگی اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو تین آپشن نظر آ رہی ہوگی سرنٹس پاسیبل ہے کہ تین سے زیادہ آپشن پی آپ کو نظر آئے کیونکہ میں نے بتایا کہ سی ایس سکس ایک ورزین ہے ڈیفرنٹ ورزین ہمیں آپ کے جو ڈریم ویور ہے اس کے ہمیں آویلیبل ہے تو آپ کو تین آپشن اس کیس میں نظر آئیں گی اس میں سرنٹس آپ نے جس آپشن کو کلک کرنا ہے that option is adopt ڈریم ویور سی ایس سکس adopt وہ کمپنی ہے جس نے ڈریم ویور سافر بنایا ہے اور سی ایس سکس اس کا ورزین ہے تو adopt ڈریم ویور سی ایس سکس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی جو بیسیکلی آپ کی ڈریم ویور کی ونڈو ہوگی اب سرنٹس یہاں پہ یہ بھی possible ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے ڈریم ویور سافر نہیں مل رہا کہ کمپیوٹر پہ کہاں انسٹال ہے تو آپ جہاں وہ سرچ کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ adopt ڈریم ویور سی ایس سکس تو آپ کو جو آپ کی ونڈوز ہے وہ آپ کو سرچ کر کے بتا دے گی کہ آپ کا جو ڈریم ویور سافر وہ کہاں پہ انسٹال ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو پھر اوپن کر سکتے ہیں اب سرنٹس آپ کو جو ونڈو نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی ڈریم ویور سافر کی ونڈو ہے اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ جو وہ آئیکنز نظر آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکس لکھو آپ کو نظر آ رہے ہیں سرنٹس اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سائٹ کہاں پہ لکھا ہو ہے میں ڈریم ویور سائٹ کہاں پہ لکھا ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اگر تو سرنٹس جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹیکس نظر آ رہے ہیں کوئی سائٹ کا تو آپ اس کو کلک کریں ادر ویس آپ کو جو ٹاپ کے اوپر سرنٹس مینیو باہر نظر آ رہے ہیں اس مینیو باہر کے اندر سائٹ کا جو آئیکن ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو نیو سائٹ کو پھر آپ کلک کر لیں گے کیونکہ بیسیکلی آپ نیو سائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر سننٹس آلیڈی آپ نے سائٹ کو بنائی ہوئے تو پھر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے نئی سائٹ بنا لی ہے تو آپ سائٹ کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ پھر نیو سائٹ کو کلک کرتے ہیں سننٹس دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کام کر رہے ہیں آپ کو کوئی چیز ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جس طرح ایس ٹی ایمل کے اندر ہم ٹائپ کرتے تھے اور پھر کام ہوتا تھا لیکن یہاں پہ ہمیں ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم جس کلک کرتے ہیں اور نیکس ٹیپ پہ چلے جاتے ہیں سننٹس جب آپ سائٹ کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس جب سائٹ کلک کریں گے تو نئی جو ونڈو اپن ہوگی اس کے اندر آپ پاس دو آپشنز اویلیبل ہوں گی فرسٹ اوپشن اس سائٹ نیم کہ آپ نے اپنی سائٹ کا نام کیا رکھنا ہے سننٹس یہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ اپنا نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی نام آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہوگی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سننٹس اس کے بعد local site folder سننٹس اس is very important thing کہ یہ وہ آپ کو پاس path دیا جاتا ہے کہ جس path پہ جس جگہ پہ آپ کے یہ جو file ہے یہ store ہوگی یہ save ہوگی by default آپ کو ایک path given ہوتا ہے لیکن آپ اس path کو change بھی کر سکتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ file ہے یہ کسی اور جگہ پہ save ہو جہاں پہ by default save ہو ہے وہاں نہ ہو کسی اور جگہ save ہو تو اس available آپ جب پاس یہ option available ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں دوسرے اس basically آپ جب site کو open کرتے ہیں تو اس کے پاس آپ کے پاس جو window open ہوتی ہے اس کے اندر site setup for unnamed site 2 یا 1 لکھاؤ گا یا 3 لکھاؤ گا جو بھی site آپ بنا رہے ہوں گے اس کے مطابق 1,2,3,4 جہاں وہ لکھاؤ گا آپ اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی by default folder موجود ہے جہاں پہ آپ کی site جو وہ save ہوگی اس کا path available ہوتا ہے تاکہ next time آپ وہاں سے اس کو easily جو access کر سکیں دوسرے اس کے بعد پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ok کیا ok کرنے کے بعد آقویس جو نئی window open ہوتی ہے جس طرح آپ screen پہ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس window کے اندر آقویس دو options available ہیں first one is file کی اور second one is access کی اب سرنٹس اب file کی جو option ہے اس میں ہر آپ دیکھیں تو جو file آپ نے create کی ہے جو site آپ نے create کی ہے اس کا نام موجود ہوگا اور dot html ہوگا کیونکہ basically آپ کی جو website ہے وہ html کے اندر ہی بنتی ہے تو اس کی جو extension ہوگی وہ html ہی ہوگی لیکن dreamweaver کے اندر ہمیں html code لکھنے کی ضرورت نہیں بڑھتی یہ کام dreamweaver خود سے ہی perform کر لیتا ہے اب سرنٹس آپ اس file کو آپ جو اس پہ right click کریں جب آپ right click کریں گے تو سرنٹس آپ کیا کریں گے آپ new file کو click کریں گے اس کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک اور window open ہو جائے گی اب سرنٹس یہ سب سے important چیز ہے اور یہ سب سے important part ہے آپ کے dreamweaver کے اندر آپ جب design کرتے ہیں web page کو سب سے important جو step ہے وہ یہ step ہے جو میں آپ کو بتانے لگا اس کو اچھی طرح یاد رکھئے گا اب سرنٹس آپ نے جو window open کی ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ تین options available ہوتی ہیں one is code split and design کی سرنٹس اگر آپ code کوئی option کو select کرتے ہیں تو آپ کو html کا جو code جو آپ نے نہیں لکھا لیکن dreamweaver نے آپ کے لئے already جو type کر دیا ہویا وہ آپ کو show کرے گا اور وہ window آپ کو show ہوگی وہ screen کے اوپر آپ کو وہ code show ہوگا اگر سرنٹس آپ design کو show کر design کو click کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کو design کرتے ہیں جہاں پہ آپ خود سے typing کر سکتے ہیں جو چیز آپ اپنے web page کے اندر add کروانا چاہتے ہیں آپ وہ add کروا سکتے ہیں جو میں ابھی next steps کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم add کرواتے ہیں کوئی بھی چیز سرنٹس اس کے بعد split کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرنٹس split یہ کرتا ہے کہ آپ کو design اور جو code کا view ہے وہ دونوں آپ کو screen کے اوپر at a time show کروا دیتا ہے یہ تینوں options آپ کے اس آویلیبل ہیں آپ ان تینوں options کو use کریں اور tip یہ ہے کہ آپ split کو use کریں تاکہ آپ کو design view بھی نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو code view بجے نظر آتا رہے تو سرنٹس اس طرح یہ آپ کام کرتے ہیں اب سرنٹس ہم یہ بات کرتے ہیں کہ design view کے اندر ہم نے جو چیز لکھنی ہے جو چیز ہم نے web page کے اوپر show کروانی ہے وہ ہم کیسے show کروا سکتے ہیں so let's see سرنٹس اس کے لیے آپ ایک بات یاد رکھئے گا آپ نے Microsoft Word کے اندر کام کیا ہوگا آپ نے اس کے اندر typing کی ہوگی تو جس design view کے اندر بھی آپ جس طرح Microsoft Word کے اندر typing کرتے ہیں اس میں آپ formatting کر سکتے ہیں آپ alignment کر سکتے ہیں اور دوسرے function بھی perform کر سکتے ہیں وہ تمام کام سرنٹس آپ یہاں پہ design view کے اندر کر سکتے ہیں اور بہت easily کر سکتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ design view کا آپ کا جو screen کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ design view کا جو آپ کی window وہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ just like آپ کو ایک page کی طرح رہا رہے ہیں آپ اس میں جس طرح Microsoft Word کے اندر typing کرتے ہیں آپ اس کے اندر بھی typing کر کے جو بھی text آپ نے اپنے web page پہ show کروانا ہے وہ آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں سرنٹس اب اس کے بعد تھوڑی سی بھی آپ کو یہ option دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی text لکھا ہے for example آپ نے لکھا ہے this is my first program اب سرنٹس possible ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ program کو آپ highlight کرنا چاہتے ہیں اس کا font size آپ increase کرنا چاہتے ہیں اس کا color change کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور formatting اس پہ apply کرنا چاہتے ہیں just like جس طرح Microsoft Word کے اندر ہم کرتے تھے سرنٹس اس کی options بھی آپ کے پاس available ہیں صرف آپ کے پاس جو review اور software اس کے اندر modify کا ایک icon ہوتا ہے اس کو آپ use کریں لیکن ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ different versions کے اندر آپ کے جو options ہیں وہ different ہوتی ہیں in fact کام تمام جو آپ کے versions ہیں اس میں ہو رہا ہے لیکن options کے نام different ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ اگر آپ کے پاس latest version ہے تو آپ اس کے اندر بھی modify کو check کر سکتے ہیں کہاں میں modify موجود ہے اور اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ font اور size کو کیسے change کیا جا سکتے ہیں basically آپ کے جو different version ہے کسی version کے اندر آپ کے جو file کا icon ہے اس کے اندر جو menu bar کے اندر file icon ہوتا ہے اس کے اندر page properties کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ کے جو cs6 version ہے اس کے اندر آپ کو modify کا جو icon ہے اس کے اندر یہ properties نظر آئیں گی اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس different page font کہ آپ نے font کا size کر رکھنا ہے font کا style کیا ہوگا basically کہ کون سے style کا font آپ use کریں گے اس کے بعد size کیا ہو سکتا ہے increase کرنا ہے آپ میں decrease کرنا ہے آپ easily کر سکتے ہیں یہ کام color آپ اس کا change کر سکتے ہیں جو color آپ کو پسند ہے آپ وہ color جو ہے وہ text کا رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سورنٹس text کا جو background ہے اس کا color آپ change کر سکتے ہیں یہ options available ہے کوئی image add کر سکتے ہیں آپ left margin right margin سورنٹس دیکھیں اس میں کے اندر تمام وہی چیزیں available ہے ہمیں جو microsoft word کے اندر available تھی اگر آپ نے microsoft word کے اندر کام کی ہے اس کو use کی ہے تو آپ کو اس کے اندر کام کرنے میں یا اس کو use کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا سورنٹس اس طرح آپ یہ کام کرتے ہیں اس کے پاس سورنٹس اگر آپ نے image insert کرنا ہو اپنے پیج کے اندر جو آپ website بناتے ہیں جو web page آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر اگر آپ image جو insert کرنا چاہتے ہیں like آپ اپنی پکچر اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور کی پکچر ہے اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورنٹس اس کے لیے ہمارے پاس insert کا جو menu bar کے اندر insert کا icon موجود ہے آپ اس کو click کریں گے insert کے icon کو click کرنے کے بعد image آپ کو پاس آپ کو icon نظر آئے گا جس طرح screen پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو سورنٹس آپ اس کو click کریں گے جب اس کو click کریں گے اس پر آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے computer کے اندر جہاں پہ بھی وہ image موجود ہے اس کا path آپ کو دینا پڑے گا کہ کہاں پہ آپ کا for example آپ نے c drive کے اندر جو اس کو save کیا ہوگا ہے تو جو path آپ نے دینا ہے وہ c drive کے دینا ہے تو آپ کے options نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو اور آپ اس میں سے جو exactly وہ image select کریں گے اس کو ok کریں گے تو آپ کا image یہ ہے وہ paste کے اوپر paste ہو جائے گا تو simple یہ step اس کے اندر involve ہوتے ہیں سیڈنٹس اسی طرح اگر آپ نے table کو اپنے page کے اندر یہ وہ insert کرنا ہے again mark short word کے اندر جسے آپ table insert کرتے ہیں اس کے اندر بھی table insert کرنے کی option موجود ہے again menu bar سے آپ کیا کریں آپ insert کا جو icon اس کو click کریں تو آپ کو table کی جو option نظر آئے گی آپ اس کو click کریں تو جو window open ہوگی اس کے اندر آپ سے پوچھے گا کہ کتنی آپ نے rows رکھنی ہے اس کی کتنے آپ نے columns رکھنے ہیں تو وہ columns and rows آپ mention کر دیں گے اس کے بعد students آپ اس کی width دے سکتے ہیں self padding دے سکتے ہیں header دے سکتے ہیں اس کے بعد caption دے سکتے ہیں summary etc etc تو major چیز یہ ہے کہ table اگر آپ نے بنانا ہے اس کی rows and columns آپ یہاں پر mention کر سکتے ہیں اور students یہ بعد میں آپ change بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیا table add کرنا ہے تو آپ easily نیا table بھی add کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو ok کریں گے تو آپ کا table جو آپ کی web page کے اوپر جو وہ paste ہو جاتا ہے اس طرح آپ جو وہ table کو بھی page کے اوپر اپنے جو add کر سکتے ہیں اب students ایک important چیز ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے hyperlinks کو insert کرنا ہو اپنے web page کے ادر so students تھوڑا سا میں hyperlink کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں so students example ایک آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ جب allied school کی اگر آپ نے website کو open کی ہے تو آپ کو ایک specific page اپنی screen پہ نظر آ رہا ہوگا لیکن اس specific page کے ساتھ آپ کو different options بھی نظر آ رہی ہوں گی جس کو click کر کے آپ ایک next page پہ پہ پہنچ جاتے ہیں so students basically جس کو آپ option کو click کر کے next page پہ جاتے ہیں that option can be called as hyperlink آپ اس کو hyperlink کیسے تھے کیونکہ وہ option آپ کے page کو جو آپ کا specific page current page اس کو link کر رہی ہے دوسرے pages کے ساتھ so students in fact آپ جو web page بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ایک web page نہ بنائیں آپ کی website ہو اس کے اندر ایک سے زیادہ pages موجود ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک page link دوسرے سے رہے ایک page کے اوپر کوئی ایسا icon موجود ہو جس کو click کیا جائے تو آپ دوسرا page open ہو سکتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی موجود ہے so students آپ کیا کریں گے آپ insert کا menu bar کے اندر insert icon اس کو click کریں اس کے اندر آپ کے اندر hyperlink option موجود ہے آپ hyperlink option کو click کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی window آپ کے اوپن ہوگی اس کے اندر آپ different options ہوں گی text کی option ہے text basically ہوتا ہے we need to enter the hyperlink text that will show up on the page اس کے tag index کی ہے اس کو دیکھتے ہیں کی یہ چیز ہے ایک بات یاد رکھے گا کہ آپ options بہت زیادہ available ہیں کوئی بھی web page اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کے لیے جو چیز آپ نے insert کرنی ہے اس کی options موجود ہیں but it depends on you آپ کو کون options use کرنی اور کون options آپ کو use نہیں کرنی دوسرے target کا یہاں پہ جو meaning تھا اس کے اندر basically ہمارے پاس جو 5 choices available ہوتی ہیں target کی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں first one is blank choice blank choice the linked file will be loaded in a new unnamed window لنک file ونہی window جو unnamed window جس کوئی contains the link اس کے بعد جو by default ہمارے پاس ہوتا ہے اگر آپ target کے اندر کسی کو بھی select nہی کارتے option کو تو by default option ہوتی ہے students وو third one that is self off self target loads the link document in the same frame window as the link this target is the default so you usually don't have to specify it mean اگر آپ specify nہی کر na یا آپ confusion ہے کہ میں کیا select کر وں تو آپ اس کو blank چھوڑ دیں blank کا مطلب ہے کہ آپ automatically self target select ہو گا number 4 top loads the link document in the full browser window thereby removing all frames اس کے پاس number 5 پہ new ہے new is something like blank کی ہوتا ہے same way as blank اس کے بعد title کی بات کر لیتے ہیں title نام سے آپ کو understand ہو رہے ہے title کیا ہو سکتے ہیں title is a text that shows up if we hover the mouse pointer over the link in the web page tab index کی detail دیکھ لیتے ہیں tab index is the order in which the link will show up in the tab order اس کے بعد آپ اس کو ok کریں گے آپ کا hyper link جی ہو add ہو جائے گا آپ کے page کے اندر تو آپ اس کو easily پھر کی آپ نے اس کو کیسے use کرنے اور کب use کرنے تو سرنٹس آپ جب اس کو use کریں گے again page properties کو progress page font کی detail میں آپ already بتا بھی چکو کہ آپ page font size text color background image یہ تمام information آپ available ہے آپ اس change کر سکتے ہیں جو اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں زیادہ کرسکتے کم کرسکتے color آپ جو بھی آپ چاہتے وہ آپ اس کا color رکھ سکتے اپنے text کا اس کے بعد اگر آپ left side پہ دیکھیں تو آپ different options نظر آ رہی ہیں left pane کے اندر اگر آپ links کے دیکھیں تو آپ جو link hyperlink جو add اس کے options موجود ہیں آپ اس کا link کا font آپ change کر سکتے ہیں link font کا size آپ اس کو decrease کر سکتے link color آپ change کر سکتے ہیں اس کے different ہو تو آپ یہ options use کر سکتے mean اگر آپ by default رکھنا چاہتے جو by default ہو گا وہ ہی رہے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ visited link جس link کو visit کیا جائے اس کا color change ہو جائے تو visited link کو click کر کے اس میں جو color options available ہیں ان کو select کر سکتے رول user click کر تو link color change ہو جائے تو آپ جو active link ہے اس کے اندر سے options موجود ہیں آپ اس کو select کر سکتے ہیں تو آپ کو ہر دفعہ جو link کا color جو وہ different نظر آئے گا تو یہ options آپ کے بس available ہیں آپ options کو use کرتے ہوئے اپنا web page design کر سکتے ہیں آج کے session میں آپ کو بتانے کو بتانے کوشش کی ہے کوئی بھی web page design کر نے اور visit کے through design کرنے تو Dreamweaver ہمارے پاس سب سے best software موجود ہے جس کو use کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا Dreamweaver software کے اندر simple web page اس کو کیسے بنا سکتے ہیں سرس next session کے اندر میں ایک example آپ کو بتاؤں گا Dreamweaver software کے اندر ان تمام options کو use کرتے ہوئے ہم ایک example کے دیکھیں گے کہ web page design کیسے کریں گے اور پھر اس کو ہم website کے اوپر کیسے upload بھی کر سکتے ہم آج کے session آپ کے لئے بہت زیادہ helpful ڈراؤ ہوگا اور آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے session کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ